جے شری رام دشیرہ دشمی کی آپ کو ہاردیک شب کامنا ہے یہ پرو آپ سب کیلئے ہمارے دیش کیلئے منگل میں ہوں ایسی میں دل سے کامنا کرتی ہوں آج ہم دشیرہ کی بات کریں گے دشیرہ صرف اس لیے نہیں منایا چاہتا کیونکہ رام جی نے رامر کا ود کیا تھا بلکہ اس لیے بھی منایا چاہتا ہے کہ ویجے دشمی برائی پر اچھائی کی جیت ہے ساتھ میں سب سے خوبصورت ہمارے شاستروں میں مورد بتایا گیا ہے کہتے ہیں یہ دن صد دن ہے اس دن کی گئی پوجہ، ارچنا، دان، ہون اور اگر آپ سنان گنگا کا کرتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے شاستروں میں بتایا گیا کہ بینا کوئی مورد نکالے پورا دن کوئی بھی شبکارے کر سکتے ہیں آج کی دن کسی منتر کو صد کر سکتے ہیں ویجے دشمی کے دن اپنے پریوار کے ساتھ مل کر آپ کو اچھے کرم پوجہ پاٹھ ہون کرنا چاہیے گاڑی گھر بنگلہ کھریدنا چاہتے ہیں تو کھرید سکتے ہیں اگر اپنے خود کے گھر میں اپنے خود کے گھر کا سپنا سجھ ہو رہے ہیں آپ اور اس کے اندر گھرہ پرویش کرنا چاہتے ہیں گری پرویش گری پرویش تو گرہ ہوتے ہیں گری پرویش is the right word تو آپ بالکل کر سکتے ہیں آج کے دن بہت شب دن ہے بھائی بہن کا دن بھی ہے بہنے بھائی کو جو ہے تلک کرتی ہیں ہر دھرم میں تو ایسا نہیں ہوتا مطلب ہر جاتی کے اندر جیسے کی آپ دیکھا جائے تو جیندھر میں ہوتا ہے پنجابیوں میں ہوتا ہے بنیوں اگروال میں ہوتا ہے راجستانی لوگوں کے اندر بھی یہ پرتھا مانی جاتی ہے وہ جو نو دن ہم ماتا کو بیچتے ہیں اس کے بعد اسے کان پر لگاتے ہیں پھر بھائی کو تلک کرتے ہیں اس تلک کو کرنے کا بھائی کو بہن کا صرف ایک ہی موٹیو ہے ایک ہی کارن ہے کیونکہ آج کے دن رام جی کو تلک ہوا تھا ویجے کا تلک اپنی دھرم پتنی سے ملاب کا جو ہے ان کو تلک ہوا تھا ان کی جیت کا تلک ہونے ہوا تھا تو آج کے دن بہت سے اپائی کی جاتے ہیں اس لئے ہر بہن اپنے بھائی کو تلک کر کر یہ کامنا کرتے ہیں کہ جا میرے بھائی ہر جگہ ہر شیطر میں تو ویجے پائے اور میں تو چلی گئی سسرال یا چلی جاؤں گی سسرال مامی پاپا کی سیوہ کرے اور ویجے ہو ان کے ہر کاروں میں ہر چیز میں تجھے آشروات ملے تو ویجے دشمی بہت خاص دن ہے ویجے دشمی کے ٹھیک اگلے دن پڑھنے والی اکادشی بھی بے حد خاص ہو جاتی ہے اگر آپ اکادشی کا ورت رکھتے ہیں تو اس اکادشی کے ورت کو بالکل بھی نہ چھوڑے آپ لیکن اس سے بھی زیادہ ہے کہ آج میں آپ کو کچھ ایسے اچھوک اپائے بتاؤں گی جسے کرنے سے پورے سال دھنکی ورشہ ہوگی اب پلیز ہاں ان اپائے کو ہمیں صرف اس لے نہیں کرنا کیونکہ ہمیں دھنکی ورشہ چاہیے ہمیں من کا سکون چاہیے شانتی چاہیے دھن آئے اور اپنے ساتھ بہت ساری پرابلمز کو لے کر آئے پولس کیسز کو لے کر آئے ایکسیڈنٹس کو لے کر آئے یا کوٹ کے چہری کو لے کر آئے تو وہ دھن کسی کام کا نہیں دھن تو آئے پر ساتھ میں سکھ سمردھی اور شانتی بھی لے کر آئے ہم شاپنگ کریں ہم گھومیں دیش دنیا کے لیے کچھ کریں قدرت کے لیے کریں پیڑ پودھے لگائیں ماتا پیتہ کے لیے کچھ کریں اپنے فیوچر کے لیے کچھ کریں بچوں کے لیے کچھ کریں تو وہ دھن لابدائک ہوتا ہے لیکن دھن آ کر اگر وہ چوری ہو رہا ہے دھن آ کر اگر وہ ڈاکٹروں کے پاس جا رہا ہے تو پھر وہ ہانی کارک ہے ایسا دھن نہیں چاہیے تو بھگوان سے یہ بھی سدیو آپ مانگے کہ جب دھن ہو دھن آئے اور اس کا سکھ بھی میں بھوک پاؤں سکھ اچھی چیزوں میں بھوک پاؤں اس کا آنند لے پاؤں جیون کو جی پاؤں کچھ ایسے اچو کو پائے ویجے دشمی پہ کرنے سے لاب ہوگا جس سے آپ سن کر حیران ہو جائیں گے آپ کو پیڑ پودھوں کی قدرت کی پوجہ کرنے چاہیے ویجے دشمی کی دن خاص کا چھویموئی کے پودھے کی پیپل کے پودھے کی اور برگت کی اور پیپل کے پیڑ کی پوجہ کو تو اس بار کچھ خاصی مہتو ہے کیونکہ شنیوار والے دن ہی دشہرہ پڑھ رہا ہے تو شنی دیب کی بھی ویشیش کرپ آپ پر ہو تو آپ ضرور دیا جلائیے پرکرما کیجئے اور سنبھفتہ چھویموئی کا پودھا اب تک اپنے گھر میں نہیں لگایا ہے تو اسے ضرور لگائیں اسے سیچیں اور شمی کے پیڑ کے پودھے کی پوجہ کرنا اس پر تلی کے تیل کا دیا چلانا بھی لاپ داہک ہے آپ کے لئے اس کے ساتھ شمی کے پیڑ کی کچھ پتیوں کو توڑ کر شنی دیب پر اپن کرنے سے بھی شنی گرہ کی اگر مہادشہ انتردشہ چل رہی ہے یا سارے ساتھ دی چل رہی ہے یا شنی کوٹ کے چہرے اور جنگلوں کے چکر کٹوا رہا ہے جنگل میں ہاں پولیس ٹیشن کو کہتی ہوں جہاں جنگل راج چلتا ہے جہاں آپ کا کوئی راج نہیں چلتا جہاں صحیح گلت کوئی ہوتا ہی نہیں ہے بس جو جس نے کہہ دی جس کے ہاتھ میں ہوگی لاتھی بحث وہی لے جائے گا رام چندر کہہ گئے سیاہ سے ایسا کلیو گائے گا اور وہ چل بھی رہا ہے میں نے دیکھا ہے پولیس ٹیشن میں اکثر نردوش ویکتی جو ہوتے ہیں وہ چکر کٹ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے فراڈ کر رہا ہوتے ہیں آپ کے پیسے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں یا جن کے چیک باؤنس ہو گئے ہیں وہ بیچارے اُلٹا دھکے کھا رہے ہوتے ہیں اس لئے میں پولیس ٹیشن کو جنگل راج کہتی ہوں جنگل ہی کہتی ہوں تو ان سب سے آپ کو مکتی مل سکتی آپ کا جیون بہت خوبصورت اور بڑیہ ہو سکتا ہے تو پیڑ پودھوں کی پوجا کریں کہتے ہیں ویجے دشمی والے دن ہنمان جی کی پوجا کا ویشیش مہت ہوتا ہے اگر ویجے دشمی والے دن اپنے گھر میں سندرکان کا پارٹ کیا جائے یا کروایا جائے تو لابدائک ہوتا ہے اگر ویجے دشمی کے دن بھگوان وشنو کی پوجا کی جائے کیونکہ وشنو ہی تو رام کا افتار تھے تو بے حد لاب ہوتا ہے جیسے ستنران بھگوان کی قطعہ کرنے سے کارے صدی ہوتی ہے گھر کے اندر رونک آتی ہے گھر کا اگر بزنس رک گیا ہو تو بزنس بڑھنے لگتا ہے اپنوں کا پیار بڑھتا ہے اس کے ساتھ اگر گھر میں کھٹ پٹ بہت زیادہ چل رہی ہو تو ویجے دشمی کے دن سے آپ کو اپنے گھر کے پانی کے اندر ہنگ 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 ہرنگ 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 لگاتار ہرنگ 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 بولنا ہنگ نہیں ہرنگ 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 اور وہ پانی جو ہے پانچ بار پچیس بار فوک دیں اس پانی کے اندر ہرنگ پھر فوک ہرنگ پھر فوک اور وہ پانی پریوار کو پلائے سب کی بدھی جو ایک دوسرے کے وپریت ہو رکھی ہے وہ ایک دم صحیح ہو جائے گی اور پریوار آپس میں جڑ کر رہنے لگے گا اس کے ساتھ کبوتروں کو باجرہ دینا بھی شروع کریں ویجے دشمی کے دن اگر بچے کی پڑھائی میں بلکل بھی روچی نہیں ہے تو اسے تھوڑ دیر پڑھنے کے لیے بٹھائیں ماں سرسوٹی کو گلاب کے پھولوں کی مالا عرپن کریں ایک پین ماں کو بھیٹ کر دیں ان کے چرنوں میں رکھ دیں اور پھر اس پین کو اٹھا کر لائے اور اسی پین سے بچے کو پین پینسل جو بھی ہے لکھنے کے لیے کہیں بچے کا پڑھائی میں جو ہے من لگنے لگے گا اس کی روچی بڑھ جائے گی لیکن ہاں جب شام کے سمیں راون کا ود ہو جائے آپ کے آس پاس کی رام ریلا کے رام جی جب راون کا ود کر دیں اسے جلا کے کھاک کر دیں تو اس کے بعد جلیبی ضرور کھلائیے گا کھائیے گا کھلائیے گا کہتے ہیں ویجے دشمی کے دن جلیبی کھانے کا وشیش مہت ہوتا ہے تو آپ کو ویجے دشمی کے دن جلیبی ضرور کھانی چاہئے اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو غلط ہے ویجے دشمی کے دن جب راون جل کر خاک ہو جاتا ہے تو کبھی بھی رامر کو پورا جلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہئے کیونکہ ایسا کرنے سے ودیا کا حنن ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ودوان تھے ان میں اچھائیاں بھی تھیں اگر برائی تھی تو یہ سب تو کھیل تھا ایک پربو کا ہی رچہ ہوا جس سے لوگوں کو سیکھ ملے کہ برائی پر اچھائی کے جیت صدیب ہوتی ہے آپ کو رامر کی لکڑی لا کر اپنے گھر میں ضرور رکھنی چاہئے آپ کو ویجے دشمی والے دن مچھلیوں کو آٹا ضرور کھلانا چاہئے آپ کو ویجے دشمی والے دن ایک سو آٹھ بار یا ایک ہزار بار رام لکھ کر ناؤ میں بیٹھ کے ندی میں چھوڑ کر آنا چاہئے اس سے آپ کے سبھی دکھ دور ہونے شروع ہو جائیں گے اور کاریوں کی صدی ہوگی ویجے دشمی کے دن اپنے سر پر سے ایک ناریل گھوما کر بہتے جل میں جل پر بھا کرنا چاہئے اگر ناظر سال بھر کی لگی ہوئی ہو تو اس ناظر سے آپ کو چھٹکانا ملے گا تو یہ سب ویجے دشمی سے جڑے ہو پائیں لیکن پورا پریوار ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے دشارہ دیکھنے جاؤ قدرت سے جڑو پیار محبت اور خوشیوں سے رہو اور دیش دنیا سے پیار کرو جو بھی ہمارے دیش کی بڑے بڑے عوضو پر بیٹھے ہیں ان کو گالیاں دینی کی جگہ پر ہم خود میں کمیاں اگر ڈونڈیں کی کیا کہ پریشانی اور کمیاں ہمارے اندر ہے تو دیش خوبصورت ہو سکتا ہے زندگی بہت چھوٹی ہے اس کے ہر پل کو انجوائی کرنے کی کوشش کیجئے اور دکھ چیوٹی کے برابر ہے سوچ سوچ کر چنتہ کو ہم چتہ تک لے جاتے ہیں چنتہ کو ہم چتہ تک لے جاتے ہیں چتہ ہمیں چنتہ تک لے آتی ہے بات ایک ہی ہے بات سمجھنے کی کوشش کیجئے چنتہ بلکل مت کیجئے ورنہ چتہ تک پہنچنے میں زیادہ سمیں نہیں لگے گا اور جو چیزے اپنے ہاتھ میں نہ ہوں اسے رام جی کے ہاتھ پر چھوڑ دیجئے تو ویجے دشمیک ایک بار آپ سبھی کو حردیک شپ کامنا ہے اب آپ سے لیتی ہوں ویدہ نمشکار